سالوں سے سردھت پر جیس کی رکشہ کر رہا فوجی جو ریٹائر ہو کر اپنے گاؤں لوٹا تو لوگوں نے اس کا پیر زمین پر ہی نہیں پڑھنے دیا درابینوں نے زمین پر اپنی ہتیلیاں بچھا کر فوجی کا بھا بھی سواغت کیا یہ نظارہ مدبردیش کے نیمچ میں دیکھنے کو ملا اصل نائک بجے بہادر سنگھ سترہ سال بعد سینہ سے ریٹائر ہو کر بدوار کو اپنے گھر لوٹے تو گاؤں والوں نے بھا بیتا سے ان کا سواغت کیا لوگوں سے ملے اس سمان سے خوش ریٹائر بنائک بجے سنگھ نے کہا یہ میرے لئے بہت گرو کا چھڑ ہے اکودادے کی بجے سنگھ 2004 میں بھارتی سینہ میں شامل ہوئے تھے مجموع کشمیر، کارگل، لہلہ داکھ، ارونہ چر پردیش، ہمارچل پردیش، جائپور اور بیکانیر میں تینات رہے آج میرے لئے بہت بڑا گرو کا پل ہے اور بہت بڑی گرو محسوس ہو رہا ہے آج میں سینہ کے اندر کاریرات 17 سال 26 دن سرویس کر کے ریٹائرمنٹ ہوا جب میں جیرن میں آیا تو جیرن کی زنطہ نے جو دیش پرمی دیش بھکتی دکھائی ہے کہ جیرن میں جیسے ہی میں آیا تو میرے پاؤں جمین پر نہیں رکھنے دیئے اور انہوں نے اپنے ہتیلیوں پر میرے پاؤں رکھے اور انہوں نے مندر کے درشن کروائے ہیں میرے بیٹے کا سواغت جو گاؤں میں آرنے کے بعد جو سواغت ہوا اس سے میرے سری کرچینہ بہت چوڑا ہوگا اور میں بھائیش میں کامنا کرتا ہوں کہ سبھی بچے سے نامیں ادھک سے ادھک جائے اور آج جو سواغت ہوا جو ہتیلیوں پر نیچے بھی پاؤں نہیں رکھنے دیئے میرے بچے کے اور ہتیلیوں سے اٹھا کے مندر تک لے گئے درشن کرنے کے لیے موسیقی